اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل میں ایت اکسپرٹ سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم کر رہے ہیں پارٹو کی بیتمیٹکس اسے پریویس لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 4.2 کمپلیٹ کر دی تھی تو آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 4.3 تو 4.3 سے پہلے آپ کو کچھ امپورٹن باتیں بتانی ہیں جو آگے یوز ہونی ہے جن کا 4.3 میں 4.5 میں بہت زیادہ یوز ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینی ہے تو سب سے پہلے ہمارے باس ہے انکلینیشن آف کے لائن یہ آپ کے پاس پیپر میں ڈیفنیشن بھی آتی ہے شورٹ کے طور پر ڈیفنیشن آتی ہے ڈیفنیشن آتی ہے اس کی ٹھیک ہے کس پہ آتی ہے شورٹ کے طور پر ڈو نمبر کی ٹھیک ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہی ہوتا کیا ہے الپا الپا ڈیفنیشن آف کے لائن میں ایک ہوا ہے وہ کس پہ ہوگا فرسٹو کوارڈر میں یعنی پہلے اور دوسرے کوارڈر میں یہاں سے لے کہ یہاں سکتا ہے نا ٹھیک ہے یہاں سے زیروں سے بڑھا ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ ہوگا کہیں پہ اور وہاں چھوٹا ہوگا یعنی کہ سلائنگ سے اکڑ ہوگا کہیں یہاں پہ یہاں پہ کہیں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک انگل ہوگا تو وہ کہتا ہے میجرد کاؤنٹر کلوک وائز کاؤنٹر کلوک وائز ہو گئے میں اسے مرید کرتے ہیں ٹھیک ہے کاؤنٹر کلوک وائز کیا ہوتا ہے کلوک وائز ہوتا ہے اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے کاؤنٹر کلوک وائز ہوتا ہے یعنی کہ انٹی کلوک وائز ٹھیک ہے فروم پوزیٹیو ایک سکسس ٹو اے نیکٹیو ہوریزونٹل سٹریٹ لائن ایل is called the inclination of the line l یعنی کہ یہ کوئی بھی angle جو 0 سے بڑا ہو اور 180 سے چھوٹا ہو انٹی کلوک وائز میں کسی بھی ایک لائن کے ساتھ پوزیٹیو ایک سکس سے لے کے اس لائن تک جو angle بناتا ہے اسے کہتے ہیں inclination of a line اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس اس کی کچھ باتیں ہیں کہ if l is parallel to x-axis then alpha is zero اگر یہ line x-axis میں parallel ہو جائے گی تو جب دو lines parallel ہوتے ہیں تو ان کے دوران اینگر کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے یہ باتوں کو بتا ہوگا تو اگر کہتا ہے if l is if l is parallel to y-axis parallel to y-axis کا مطلب کہ x-axis بھی کیا ہو جائے گی یہ ایک پرپینڈی کو لڑتا ہے y-axis x-axis کے تو یہ اگر ایسے ہو یہ x-axis بھی کیا ہوگی اس کے بھی parallel ہوگی اس کے بھی پرپینڈی کو لڑتا ہوگی اس کا مطلب کیا ہے ان کا اینگر کونسا ہوگا نائنڈی کا کوئی بھی جو لائن ہے وہ x-axis بھی پرپینڈی کو لڑتی ہے y-axis بھی پرپینڈی کو لڑتی ہے تو وہ x-axis بھی پرپینڈی کو لڑتی ہے تو وہ x-axis بھی پرپینڈی کو لڑتی ہے وہ ہمارے پاس نائنڈی کا اینگر بناتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد آتی ہے slope line کی slope فائنڈ کرنی slope بیسکلی ہوتی ہے جو آپ چھت پر جگڑنے کے لئے سیری لگاتے ہیں وہ جو سیری ہوتی ہے اسے slope کہتے ہیں کہنی وہ سائیڈ سے جو ہم جو راستہ بناتے ہیں اوپر جانے کا اسے کہتے ہیں slope جیسے یہ فارق دمبر یہاں پہ ایک دیوار ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو ہم نے یہ چیز لگائی ہے سیری ہے تو یہاں سے ہم اوپر جاریں گے اس کو کہتے ہیں slope اس line کی slope کیا ہوگی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے سلو برابر ہوتی ہے ہمارے پاس ایم اکول ہوتا ہے یا کس کا برابر ہوتی ہے یہ دو فارمول ہیں آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے پہلا کیا ہے اگر ہمیں دو پوائنٹ دیوں x اور y ٹھیک ہے تو پھر ایسے فائنڈ کرنے ہی اگر اس نے دیا ہوا ہمیں دو پوائنٹ دیئے ہیں تو یہ بھی اس کی فارم ہوتی ہے م برابر ہوتا ہے y2-y1 یعنی فائنس منس دیوائید بائی x2- x1 یہ بھی کیا ہوگی فائنڈ منس اینیشیل ٹھیک ہے یعنی اوپر والی سطح اور نیچے والی سطح دونوں پہ دو پوائنٹ دیئے ہوگی یہاں پہ پوائنٹ دیئے ہوگا یہاں پہ پوائنٹ دیئے ہوگا ان دونوں کو پوائنٹ کو اس طرح یہ برابر ہوتی ہے یہاں سے آپ الفا بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھیں اس کی بھی کچھ ایم پوائنٹ بات ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے سلوپ انفینائیٹ سلوپ انفینائیٹ ہے ٹھیک ہے آپ جب آپ 90 کریں گے تو کتنا آجے گا 1090 ہوتا ہے انفرانیٹ ٹھیک ہے تو انفرانیٹ اس کا آنسر آجے گا اس کو بیلتا ہے ایسا پوزٹیو ایف آلپا 0 سے لے کے 90 تک ہو تو کیوں پوزٹیو ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ فرسٹ وارڈ میں سارے پوزٹیو ہوتے ہیں چار کو آڈر ہوتے ہیں تو فرسٹ وارڈ میں سارے پوزٹیو ہوتے یہاں تک ٹین تو ہوگا پوزٹیو لیکن جب سیکنڈ کو آڈر میں جائیں گے ڈرینٹ کا ہوتا جائے گا نیکٹیو ہوتا ہے کیونکہ ٹین فرسٹ وارڈ میں اس میں پوزٹیو ہوتا ہے اور اس میں پوزٹیو ہوتا ہے لیکن اس میں ڈرینٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا اندر بھی نیکٹیو ہوتا ہے تو جب 90 سے بڑا ہوگا یہ انکل 180 تک ہوگا نیکٹیو ہو جائے سلوپ کیوں کیونکہ وہاں پر ٹین کی ویلیو نیکٹیو آتی ہے یہ چیز آپ کو کلیو روگی ایمسی اس کے طور پر بھی آتی ہے اور آگے اس کا دو پوائنống ہے پوائنamos seldomیں خربیںはは اگر ہمیں 2 پوائنش gehوم دوتا ہے اس کے صورتی لائنس scene آپ کو بتاؤں گا یہ چیز ہوگی اگر اے بی کی سلوپ اور بی کی سلوپ سیم ہوگی نا اے بی سی ارکوائی یہ کہہ کیوں گے ایک کا ساکا ہے اسا مطلب ہے ایک لائن میں دوسرہ میرے گا ہے لئے نے دیکھا ہے تو اگر آپ کی سلوپ دو تیر پوائنٹ دیدیو میں نے گانتے ہیں یا سنوپ سیم آگیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا وہ کلیڈر ہوں گی یہ بات آپ نے یاد رکھنی لیے ہے اس پر کہتا ہے دو لائنز پیرلل کب ہوں گی یہ چیزیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دو لائنز پیرلل کب ہوں گی ٹو لائنز آر پیرلل کب جب اس کی پہلی سلوپ اور دوسری سلوپ پر برابر ہوگی ایم سے مراد سلوپ ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ جو ایم سے مراد ہوگا وہ سلوپ ہوگا ٹھیک ہے تو اگر لائنڈ وانڈ کی سلوپ ایم ٹو اگر وہ دونوں کی سلوپ سیم ہوئی ہے تو لائم کیا ہوں گی پہنال لوگی ٹھیک ہے یہ بات اپنے نیاد رکھنی ہے اور اگر دو سلوپ پر پہنے کے لئے گا ہوں گی جب ان کا ہم ڈوڈ پرڑوڈکٹ لیں جنہی دونوں کی سلوپ آئے فار ایزمپل اس کے سلوپ آتی ہے ایم آن کی سیمن آ جاتی ہے اور ایم آن کی آجاتی ہے یہ مینس وان بائی سیمن ٹھیک ہے تو اس کو جب سول کرنے کے لئے گا مینس وان آجے گا اگر ان دونوں کو پررڈکٹ لینے سے دو سلوپ پرڈکٹ لینے سے آنسر آنا آ جائے تو سلوپ کی پرپرڈکولٹ ہوں گی اگر آنسر ڈوڈ پرڈکٹ جو ہے وہ مینس وان کے بڑا بڑا آجائے اس کا مطلوع کیا وہ دنوں سلوپ پرڈکلٹ ہے اگر یہ دونوں کیس نہیں ہوتے تو وہ کیا ہوں گی نو نیتر پرڈلل نوڑ پرپرڈکولٹ ٹھیک ہے تو یہ سوال بھی آگیا پیپر میں ایک شوٹ کچھ بہت زیادہ آتا ہے ان دونوں میں سے اس کا آگے بہت زیادہ یوز بھی ہوگا ٹھیک ہے ہر جگہ بھی یہ پیرلل سلوپ اور پرینکلر سلوپ کو بہت زیادہ یوز ہوگا تو آپ نے یہ اچھی طریقے سے کر دی رہی ہے ٹھیک ہے اب اب سناٹ کرتے ہیں فور پنٹ سری ایکسرائز جو انٹرز ہوا میں نے آپ کو سالہ کروا دیا ہے تاکہ جو بھی کوئی اس میں اہم پورٹر پوائنٹس ہیں جو اہم سیٹ کے حالے سے یا فور مولے ہیں یا جو بھی میں نے ساری آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اسی طرح آپ کو سالہ کچھ بتاتا روں گا اگر آپ کو کوئی سیسے سمجھ نہیں ہے تو میں جو کوئی سیکشن بتا سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پہ بھی ریپلائی کر کے بتا دوں گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے بات اور پرینٹ سری ایکسرائز آجاتی ہو کہتا ہے دو پوائنٹس سے ہمیں لائن ملتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ دو پوائنٹس میں سے صرف ایک لائن گزر سکتی ہے دو پوائنٹ میں سے ایک لائن گزر سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور ایک پوائنٹ میں سے انفرنائٹ لائن گزر سکتی ہے یہ ہم سی گزارتا ہے تو اس کا آنسر ہے انفرنائٹ اگر نیچے اپشن دیوں گے تو آپ نے آنسر لگا دینا انفرنائٹ پہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا ces اگر آپ کو کہ آپ کو کہ یہاں سے بھی گزر سکتی ہے تو وہ سنگل میں سے گزر لئی ہے آپ کو کہ یہاں سے بھی ایک لائن گزر سکتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک پوائنٹ میں سے گزر رہی ہے دونوں میں سے نہیں گزر رہیody سکتے ہیں اور ایک겼ями مجھے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ بات یہاں رکھنا ہے سنگل پوائنٹ انفرنائیٹ ہاو میری لائنس کان پاس روے بیٹوین ٹو پوائنٹ ٹھیک ہے تو آپ نے یہ آنسر لگا دینا ہے تو یہ آپ کو ایک ایم سکوز بتایا ہے یہ دو ایم سکوز ہیں یہ دونوں میں سے اکسر ایک پیپر میں آجائے تھا بہت زیادہ اپورٹن ہے اس لیے میں نے بیسکس کرنا سیدوری سمجھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کہتا ہے فائنسی سلوپ اینڈ ایسی لینیشن آف ڈی لائن جواننگ ڈی پوائنٹ ٹھیک ہے ہمیں دو پوائنٹ دیئے ہوگی تو آپ کو میں نے فارملا بتایا ہے دو پوائنٹ اس کو ایک کا نام دیدے اس کو بی کا نام دیدے ہیں ہی لائٹ کر کے ٹھیک ہے آپ اس کو سی ڈی کا نام بھی دیدے جو آپ کا دل کرتے ہیں اس کے بعد سلوپ اوپ ای بی کس کے برابڑ ہوگی آپ کو پتہ دو پوائنٹ دیئے ہوئے ہیں تو میں نے آپ کو پتہ ہے جب دو پوائنٹ کیون ہو تو y2-y1 x2-x1 دیکھیں یہاں پر یہ y2 کی ویلیو یہ y2 ہے نا مر بس یہ y2 آ گیا اس کے بعد اس کے بعد یہ y1 ٹھیک ہے اس کے بعد x2-x1 ٹھیک ہے تو اس کو سور کریں گے تو مر بس 7 آجے گا اس کو سور کریں گے تو یہ بھی کتنا آگیا 7 آگیا ان دنوں کا کٹ آف کریں گے تو کتنا آجے گا 1 آجے گا م کانسل کتنا آگیا 1 یعنی ان دونوں کی دونوں پوائنٹ کیلی سلوپ کتنی آگی 1 آگی اب ہم نے فائٹ کرنا انکلینیشن یعنی اینگل ثٹا گیا لیں alpha گیا لیں جو بھی ہے کیونکہ انگل تو اینگل ہوتا ہے بیٹا بھی ہو سکتا ہے گاما بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی وہ تو انکلینیشن ہے نا آپ نے اس کو alpha کا نام جائے دے بیٹا کا نام جائے دے گاما کا نام جائے دے گاما جو مردی نام جائے تو اینگل نام تو دیکھیں ہمیں پتا ہے ہم نے پڑھا ہے مرہ بڑھا ہے تین تسٹہ کے یعنی تین الفہ کے جو میں نے پیشہ پارمولا بڑھا ہے وہ دیکھیں اس کے بعد ہم ایم کی ویلیو کیا ہوگی 1 تو 1 equal to 10 theta کے ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح لیا ہے ٹھیک ہے دن ہم نے تفائند کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اینوٹس وا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ سو مجھ آجانے چاہیے یہ پیپر میں important short question کی طور پر اکثر آجاتا ہے ٹھیک ہے اب اس و لیے اندرہ ایک اس نے تیسری بھی یہ چیزی سکیچ فائدی سے اپنیک ہے سکیچ کنے کی ضلورت نہیں ہے وہ آپ کو سکیچ میں پیپر میں نہیں پوچھے گا ٹھیک ہے وہ بس یہاں پی بک پہ دیا ہے بتا سوڑی اکسر ٹیچ ہزار کو رواز دیتے ہیں فیسے مشکل بھی کیسی کرنا دیکھیں یار ایکس وی بلین لے لئی ہے یہاں دیکھیں یہ بصف ہے پہلا پوائنٹ کیا ہے مائنس ٹو فور یہاں پہ اس اور یہاں پہلے سے یہاں سے یہ ایک پوائنٹ آگا ہے ہمارے پاس اس کے بعد دیکھیں یہ والا ہمارے پاس آگا ادھر ہے ایک سفائت ہے اور یہاں سے یہ اس طرح لائن بن جائے گی ٹھیک ہے دو پوائنٹ میں صرف ایک لائن بن جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں دوسرا اس نے یہ پوائنٹ دیا اس کو ملائٹ کرتے ہیں اے اور بی کے بڑا بڑا ہے اب اس کے فارمولا سیم پروسیس سے لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سول کرتے شنگ اس کے وہ ٹھیک ہے بڑنا تو بانے Vampİر کے پدای جائے یہ اس کے کو سال دیا سال اس روح کیاتا یہ atra editors کو سول کیا جب جب یہاں آت جائیں اس کو جب ہاملان آج آجڑ کرے گی تو کون سے جائیں والے پر چلے شنگو لگا تو آپ کو bond نیگ سول کرنا تو آپ کو ڈانسری مل جائے بہت اگر آپ کو نکانس نے کسجل نکال نہیں 관련 آپ کیا کریں کہ اس کو آپوں سے کممہ رنتری ہے مارےو نیتی companions 10 اس طرح بھی یہ کرنا ہے اس طرح بھی یہ کرنا ہے اس طرح لکھنا ہے کیونکہ یہ 10 minus کو بیٹ نکلا دے گا ، بیٹ آجے گا یہ 18 میں سے منس کر دیں گے یہ 10 minus کا کب ہوتا ہے سانگٹ کو آردن میں اس لئے یہ منس کو بیٹ نکلیں گے تو 18 میں سے منس کر دیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کلکٹر پر لکھیں اس طرح تو آپ کو اٹریکٹ بھی یہ آلا آنسر دے گا تو وہاں سے آجتا جو دونوں طریقے جیسے مردی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا تیسرا بار ہے تیسرا بار کے اندر بھی اس نے دو پوائنٹ دیا ہوئی ہے آپ نے اس کے سلوپ فائنٹ کرنی ہوگا کیا کہ فائنٹ کرنا ہے انکلینشے فائنٹ کرنی ہے تو دو پوائنٹ دیا ہے آپ نے یہ فارمولا لگایا کہ 2 divided by 0 آگیا ٹھیک ہے کسی بھی چیز کے ڈوائیڈ میں اگر 1 کے ڈوائیڈ میں 0 آجے یہ اس کے بعد کسی بھی چیز کے ہزار کی ڈوائیڈ میں 0 آجے تو وہ کس کے بڑابر ہوتا ہے تو اس پہ ہوتا ہے نائٹی پہ تیسر کی نائٹی آگیا تو آپ نے یہ پیشنمبر 1 کر دیا پورا تمہیں امید کرتا ہوں کو سمجھ آگی ہوگی بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں اب اس کے بعد پیشنمبر 2 کی طرف چلتے ہیں پیشنمبر 2 کے اندر دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے پیشنمبر 2 کے اندر کہتا ہے کہتا ہے انہیں ٹرائنگل اے بی سی فائنٹ سلوپ ایک ٹرائنگل اس کی سلوپس پہنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ترائنگل کے اندر کتنی جاتی ہیں ساتھ ہوتی ہیں ہمیں تینوں سائڈ کی سلوپ آنی ہی پاعتی ہے فائنٹ سلوپ کے اندر کہتا ہے یہ ایک ٹرائنگل ہے ٹرائنگل ہی سلوپس آف کہتا ہے اس سائڈ اور سی ٹرائنگل یہ لوگ کے طور پر آتا ہے اور الگ الگ یہ اگر میرے ہے یہ پائنٹ دی گھر آپ شوٹ کے طور پر بھی آتا ہے ٹھیک ہے دو شوٹ آنے اور ایک لوگ آنے اور دو ایم سی کو دانے تو آپ نے یہ بہت یاد رکھنی کتنے نمبر کا بھی پڑے آنے کی نو نو اور دو گیانا نمبر کا بھی پڑے ٹھیک ہے تو آپ نے اچھے تریکہ ساری کرجیاں نہیں جو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو آگے دیکھیں ایسی آئی کی ٹائنگل ایک سائٹ کی آئیے بی سی رسی ان تین ہون کو اگر لئے نہیں ہے وہی دو پوائنٹ دیا ہوں گے ذا منس ایک سورہ لگاتے ہیں آگے بسی کی نے آئی سورہ فائنڈ کرنی ہے وہ بھی آیسے بی اور سی پوائنٹ لے ٹھیک ہے جو بی والا ہوگا ہے ایک سوال والا پوائنٹ ہوگا یہ جو سی والا آگے ٹھیک ہے کہ جو بعد میں آگا وہ سیکنٹ والا آتا ہے جو پہلے آتا ہے وہ پہلے والا آتا ہے وہی پوائنٹ دیا میں اس نے کئے ٹرائیانگل میں ہے اس نے ہم نے سلوہ یہ تین پائنٹ نیسے ہی ہے یہ ہے یہ سی ہے یہاں سے لے کے اس کے مت پائنٹ تک کہاں یہ فاصلہ ہوگا اس میں صرف یا اسے ہی ہے یہ سی قائمد و کیوں کہ اس سے تناقل perguntaor طرح وق variant سیGGمنٹ جونے ا 365 ہمارے پاکستان انڈیا ہے ہمارے پاکستان انڈیا ہمارے پاکستان انڈیا مخالف آج کھیل رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا مخالفہ جو کر رہا ہے ہمارے پاس یہ کوئی ہے اس کا مدین کا ہوگا ہے تو ہم نے مدین کیا ہوتا ہے میڈ پوائنٹ ہوتا ہے میڈ پوائنٹ ہوتا ہے تو آپ نے کہا نکالنا ہے پہلے پوائنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ کیا ہوگا یہ پوائنٹ کیا ہوگا اور کے بہنے نکالنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے reek بھی کامیٹن نکالے بی سی کامیٹن نکالے یہ آگے اور سی ہے کامیٹن نکالنے ٹھیک ہے اب کامیکین کامیکین کیں سلوپ، ایک م逸ا ایسا سلوپ، ایک مالکہ کامیکی انت موجود موجود سلوپ، آئodie لائق ہم ہیں اکمی Хотя پر نکال کردین Έ Silicon کے سلوپ، فائند دے بہنٹ سلوپI یہ eyelid رہی ہے وہ ہم موجودو دällen ہی دو پوائنٹ ہوں گے واپس پہلے تھا ، ایم کو منیاں نہیں بھی ڈیویی ڈیویی ڈیوی ڈین آنی چاہیے ڈین آنے چاہیے ڈین آلٹیٹوڈ ڈالٹی ٹرائی انگل آنچوں کو لیکن آنچوں کو بکی مساکتے ہیں اس پنٹ سے کے جنہائٹی کا اینگل بنائے اس پنٹ سے لے کیا کہتے ہیں اس اس پنٹ سے کے اوپسیٹ سایٹ کے پرپینپنگلل لینا ہے اپنی یہاں سے یہ کیا ہوا ہمارا آلٹیٹوڈ ہو گیا آپ نے ریفنیشن بھی آت کر لینی یا آپ نے ڈائیگرام رانے بھی سیکھ لینی ہے ٹھیک ہے پیپر میں آپ کو دو نمبر کا شوڑ پیشن آجاتا ہے اکثر ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کیا ہوگی ہمارے پاس ہم نے بچھے سلوپ نکالی ہے اے بی کی سلوپ نکالی ہے نا ہم نے پہلے ایس سائیڈ ڈوکٹر آنگل میں جب ہم نے نکالی ہے تو وہاں سے میں ڈریک سلوپ نکالی ہے اس کے برابر تھی اب آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ہمارے پاس اس کی سلوپ نکالی ہے بی کیا ہو کہ سلوپ نکالی ہے نا تو پہلے ہم نے نکالی ہے اے پی کی سلوپ کس کی برابر ہوگی اے پی پر پینکل کس کی ہے بی سی کے یعنی جو بی سی کی سلوپ ہوگی یہ اس کا ہمارے پاس یہ اس طرح ہوتا ہے ایم ون انٹو ایم ٹو ایکول ٹو مائنس ون ٹھیک ہے اگر ہمارے اس کی سلوپ نکالی ہے اور اس کی گیون ہوں کیا کریں گے اے مار کو سیٹ پڑھائیں اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کی گیون اس کو جا کے ڈیوائیڈ کریں گے تو ماربا جو نون کیون ہے جو ریکوائیڈ اب وہ بھی ہمیں فائنڈ ہو جائے کرے گی ٹھیک ہے یہاں سے یہ فارمولا بن سکتا ہے نا تو آپ نے یہ فارمولا یاد رکھنا ہے یہاں سے اس کو سول کے دیوالی چیزیں اس کی ہمیں گیون ہے اس کی ہم نے فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو جو گیون اس کو جا کے ڈیوائیڈ کریں تو ماربا اس کی سلوپ آ سکتی ہے کیونکہ پرپینکل انہیں تو اس کو لہول ہے کہ ان کی سلوپ منسان کی بڑابل ہوتی ہے تو یہ دوسرے گار ایسی بڑاکل ہوتے ہیں نیگٹیوڈ ایسی بڑاکل ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اگر یہ والی سائیڈ ہے ہم نے ایپی کی سلوپ فائنڈ کرنی ہے ایپی ایپی پرپینکل سلوپ فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو جو بی سی کی سلوپ ہوگی یہ کیا اس کا نیکٹی ریسی پروکل ہوگا دیکھیں ذرا altitude slope of altitude a p ٹھیک ہے اس کے بڑابر ہوگی منس 1 divided by m2 m2 سلوپ اس کی بڑابر ہوگی نا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی اگر سلوپ m1 ہے اور ہمیں م2 کی گیون ہے تو وہ کس کے بڑابر ہوتی ہے منس کی ہوتی ہے نا پرپینکل اگر ہوں پرپینکل اگر ہوں سلوپ فائنڈ کرنی ہے تو وہاں سے دیکھیں ہمارے پاس m1 کو کیا لکھ سکتے ہیں موان کو لکھ سکتے ہیں مائنس 1 divided by m2 ٹھیک ہے یہ والا فارمولا بن سکتا ہے یہ والا فارمولا لگائیں گے یہاں پر m2 کی سلوپ ہمیں کیونکہ منا ہے m2 کی سلوپ یہاں پر پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس altitude a p کی سلوپ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کے بڑابر ہے یہ مائنس منس سلوپ ہو جائے گا یہ ہے اس کے بڑابر اس کی اے سی کی سلوپ یہاں بھی کہا ہے m3 m3 کے بڑابر ہوگا ہے تو اس کے سلوپ کتنی آجے گی m3 کا انسر ہے 6 divided by 5 تو ہم پوٹ کریں گے مائنس 1 divided by 6 divided by 5 اس کے بڑابر آجے گا مائنس 5 divided by 6 اس کے بڑابر آجے گی ٹھیک ہے اس کے سلوپ اس کے بڑابر ہے تو آپ اس کو آرام سے بڑھ کر کے اس کا آنسر نکال سکتے ہیں تو دیکھیں ذرا اگر سٹر میں تو ہم نے اس کی سلوپ نکال لی تو ہمارے پاس یہ آگئی اس کے بعد ہم نے اس کی سلوپ نکال لی تو ہمارے پاس اس کے بڑابر آگئی تو آپ آسانی سے سلوپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی اب اس کے بعد دیکھیں کوئیس نمبر صریح ہے ہمارے پاس کوئیس نمبر صریح کے اندر کہتے ہیں کہ by means of slope slope کی مذہ سے show that the falling points lies and on the same line ٹھیک ہے اب پیچھے بھی چیزیں فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ہمارے پہ ہمارے پہ ہمارے پہ طریقا لگا دیتے ہیں سیم لین میں کیا حقا ہوتا ہے وہ کنکورنٹ ہے تو کنکورنٹ ہم نے پیچھے جو کیا تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا تھا کنکورنٹ سے والی کنڈیشن کیا تھا ہم نے اس کا 3.0 کی کو رکھ لیتے تھے تھے اس کا اگر ہمارے پاس 0 آجا تو وہ کس کو پڑابر ہوتی تھے وہ کنکورنٹ ہوتی اب مدتشک لیتا ہے دو میں سلوب لے بڑا بڑ آجاب سلوب لے بھر بڑا آہد اب یہ بہت نمIm اس وئے بدا آگئے ورحلہ ت Rod جنہی سلوب دلو س lap late صحیح تر طاقت سافتہ سوال لین کا مطلب ہے تو آپ نے یہ اسے طریقہ کر دینا ہے ہمیں یہ دکھر تم کو سمجھا گئے اس کے بعد یہ کوئی بی سی کا نام دیں اے بی اور بی سی کی سلوپ فائنڈ کریں یہاں پر دیکھیں ذرا اے بی اور بی سی کے سلوپ فائنڈ کی تو یہ اس کی اور اس کی سلوپ رابڑ آگے تو کیا کریں گے سلوپ اے بی اکول ٹو سلوپ بی سی سو پوائنٹ اے بی سی لائن اون دی سیم لائن ٹھیک ہے یہاں پار دیا ہوں گے یہاں پار بی pear بی سی کے سلوپ فائنڈ کریں اگر دونوں کی سیم آگیں چونکہ دیکھیں اگر سیم لائن میں واقع تو یہ السنا ھونگے نا یہاں گا یہ بی ہوگا یہ سی horm засحب برابڑ ہوگی یہ لوپ برابڑ ہوگی ٹھیک ہے اگر برابڑ آگے تو ٹھیک ہے اس کا مطلق کو بنعت اگر نہیں بڑ کو پڑنا پر اہی تو نائے تو مائنگ ٹوم پر ہیں بس یہ آپ نے اس کے بعد دیکھیں کتنے مزے مزے کا سوال ہے اس کے بعد یہ دیکھیں پھر اے بی اور بی سی کے سلوپ فائنڈ کی ہے جو بڑا بڑا آگے اس کا مطلب کیا ہے وہ سیم لائن پر لائے کرتی ہیں تو آپ پریکٹس کود کرنی ہے جتنی آپ کر سکتے ہیں باقی دیکھیں میں نے آپ کو جو سمجھا رہا ہوں وہ بلکل سمجھا رہا ہوں کوئی مشکلی اس میں بات نہیں ہے اب یہ والی چیز کو اے بی اور سی کا نام دے دیا کیا ٹھیک ہے اس میں بھی کیا کرنا ہے ایوی اور بی سی کے سلوپ فائنڈ کرنی ہے تو اس کو فائنڈ کرتے ہیں ذرا دیکھیں ہم نے سلوپ فائنڈ کی سلوپ آف ای بی کس کے برابڑ ہوگی اس کے برابڑ آگی سلوپ بی سی کے برابڑ گی دیکھیں دونوں چیزوں برابڑ آگے اس کا مطلب ہے سلوپ بی سی اس کا مطلب ہے وہ سیم لائن پر لائے کرتے ہیں تو یہ ہمارے باس اس کا فائنل آنسر آجے گا تو آپ پسانی سب کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کو ہر چیز بتا دیتا ہوں کیا کیا کرنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اب دیکھیں کہتا ہے کہ ہمارے باس یہ کوئیشن ہے نا یہ بہت زیادہ important ہے very very important ایک بارڈ آئے گا تو short آئے گا یعنی صرف ایک بارڈ اگر دونوں پارڈ آئیں گے تو لون کے لیے آئے گا ٹھیک ہے لون کے لیے بھی آجاتا ہے شوٹ کے لیے بھی آجاتا تو اپنی ایسے دریقے سے کر دینا ہے کہتا ہے جس کے اندر value find کرنی ہے نا اس چپٹر میں یہ ہے جس کے اندر value find کرنی ہے short آئے سوال تو ہوتے ہیں وہ تو آپ کو بتا ہے ٹھیک ہے verify short add اس طرح کی proved add لیکن جس کے اندر find value ہوتی ہے نا وہ question بہت زیادہ important ہوتی ہے important جس کے اندر کسی کی edge کی value ہم نے پہلے find کرتے ہیں 4.1 میں ٹھیک ہے تو جس کے اندر یہ value find کرنی ہوتی نا ایچی اکی اکی کسی بھی اس طرح تو وہ question بہت زیادہ important ہوتی ہیں تو آپ نے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے so that the line joining a اور b ایک لائن جوائن کر رہی ہے اے بھی سے and the line joining c ڈی اور دوسری لائن کیسے جوائن کر رہی ہے c ڈی سے ہمارے بات دو لائنیں ہیں اس کے اندر ہم نے k کی value find کرنی ہے وہ دو لائنیں اس نے دے دی ہیں ایک بھی ہے کیونکہ دو پوائنٹ میں صرف کتنی لائنگ گزر سکتی ہے ایک لوگا اس کے بعد یہ یہ دو پوائنٹ میں سے ایک لائن گزر گئی اس کے بعد یہ پوائنٹ میں سے ایک لائن گزر گئی ٹھیک ہے اب سے ایک لائن گزر گئی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم عوام کی دو CONDITION ہے اس نے کہا کہا کہ اگر تا parallel لاؤں پراللاؤں تو پیلیو کیا ہوگی اگر پر پیلیو کیا ہوگی تو پیلیو کی آپ کو CONDITION بات ہے نا ایک من سے بڑا بڑا رہتا ہے ایک ٹھیک ہے اس کا آنسر کو اور اس کا آنسر سیم ہوگا سمکل کریں کہ اس کی slow find کر لیں گے بھی کی سلاب خائد کرنیہ آتی ہے ٹھیک ہے اور بیسیسی کسی ڈی کے slow find کر لیں گے وہ بھی آپ کو find کرنیہ آتی ہے سلاب تو وہی طریقہ ہے y2-1x2-x1 یہاں تک جب دو پوائنٹ گیون ہو تو آپ نے اس طرح سلاب کنی ہے صرف ان کی تین چار میتھڑ ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ کو دو پوائنٹ گیون ہونا تو آپ نے اس طرح سلوپ نکالنی ہے دو پائنٹ کیونکہ اس طرح نکالنی ہے اگر آپ کو صرف اینگل کیونکہ تو آپ نے وہ ایم برابر ہوتا ہے تین الفا کے برابر تو وہاں سے بھی آپ سلوپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ڈیفرنٹ میتھڈ ہے سلوپ نکالنے کے تو دیکھیں اگر ہمارے پاس یہاں مارکہ میں اے بی کے سلوپ نکالی اور سیڈی کے سلوپ نکالی ہے دونوں لائن کے سلوپ ہمارے پاس آگئی ہے اب کہتا ہے اس اے بی اینڈ سی ڈی آر پر پیرلل جب پیرلل کیا ہوں گی تو اس کی سلوپ اور اس کی سلوپ کیا ہوگی بڑا بڑ ہوگی تو سلوپ آف اے بی اکول تو سلوپ آف بی سی اس کا مطلب کیا ہے ایم آن اکول دو کیا ہوگا ایم ٹو کے یہ بلکی چیز آجائے گی آپ کو یہ تو آپ سمجھ آگے ہوگی کیا چیز ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ان دولوں کی سلوپ جو آنسر آئے گا اس کو اس کو دلگیں گے اب اس کو ملٹی پلاڑ آجائے گا میں کے بڑا بڑا آجائے گا اب یہ جا کے اس کو سول کرتے ہیں تو ہمارے پاس گیا جو بڑا بڑا آجائے گا مائنس ایٹین ٹھیک ہے مائنس ایم آجائے گا تب نسان ہے کوئی مشکل نہیں اب دوسرا کہ اس کے اگر پر پینڈی کو لڑا رہاں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پر پینڈی کو لڑا ہے اب یعنی بس دی پر پندی کو جو دونوں کی سلوپ کو آنسان کو بڑا بڑے ہوگا دونوں کی سلوپ کو آنسر لکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کو اس کو سلوپ کریں گے تو اس کو اس سن ملی بپلے کیا تو یہ سارا یہ نیچے والا وہ در نہیں ملی بڑے ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس منسل پڑے جائے گا اس کو اندر� میں لکھنے کیا ٹیز بن جائے گا یہ یہ آگے پوزیٹیو ہو جائے گا یہ جا کے پوزٹی ہوگا ہے یہ جا کے پوزٹی ہوگا ہے تو ہمارے پاس یہ جائے گا کسی نہ ہوگا ہے ٹھوٹی پلاس سنائے کسی نہ ہوتے ہیں ٹوانٹی تری ہو جاتا ہے ٹوانٹی تری کے بڑا بڑا آگاز یہ لکھ دیا اس کے بعد اس کو تو ادھر ملٹی پر ادھر ہے کہ دوائیڈ ہو جائے گا تو اس کا فائل حاصل آجا گا دیکھیں بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ آسانی سے یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سکتے ہیں کوئیشن مور فائف ہے کوئیشن مور فائف ہے بہت سادہ امپورٹنٹ ہے آسان بھی ہے ٹھیک ہے تو سارے امپورٹنٹ بھی ہیں ٹھیک ہے using slope slope کو use کرنا ہو گیا کہ شوڈ اٹ اب میں بتانے کیوں مجھے ضلورت نہیں ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ نہیں میں نے پہلے بتا دیا کہ امپورٹنٹ ہے اور ویسے بھی آپ کو پتا چل گیا کہ شوڈ اٹ آگیا کہتا ہے جب تھی ورٹی کے وہ آپ کو کچھ کریں کہ کوئی دو سائٹ کی سلوپ کرنے سے ٹھیک ہے ہمارے پاس آنسر مائنس من کے بڑھا بڑھا آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ پوائنٹ وہاں پہ وہ رائعنگل ہے اس میں سے ایک رائعنگل کیا ہوتا ہے جس میں ایک انگل نائنٹی کا ہو یعنی کہ اب تین پوائنٹ ہے تین میں سے کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جس میں نائنٹی کا انگل بن رہا ہوگا کوئی مطلب یہ ایک ٹرائی انگل ہے ایسے ٹھیک ہے اس لائن کے یہ ہمارے پاس بھی آہ یہ ہمارے پاس اے ان یاد ہے ڈوانکے سے ڈے کس سے آ کروپ کس چاہے ہےلیک ہے اگر ان دونوں کار ریکٹ کا بڑا بڑا آگا تو کیا ہو جی کہ یہاں پہ پر پینڈکلور ہوگا تو یہ کونسیوں کی رائے ٹرائنگل ہوگی اس کو اگر اس کا نا بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے ان دونوں کونہ چاہیے جہاں پر رائے ٹرائنگل ہے وہ اس کا ایک کم از کم دو دو لائنڈ کی سلوپ ایسی ہونے یہ چاہتے ہیں ان کو پردکٹ کریں ہمارے پاس آنسر میں لکھ بھی ہے موانڈ اپنے ٹرائنگل ہوگا تو اس کو ملٹی پلیں کرنے سے اس کا آپ لگے ہم ملٹیپلین کرنے سے اس کا آنسر لکھوں کو دیکھنے موانڈ اینسر جب ہم موانڈ کر رہے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیکھا ہے therefore جو ہمارے پاس آنسر چاہتے ہیں ایسے اسی بھی ہوگا سو اے بی سیدی ہے تو اپنے یہ باس یاد رکھنی ہے کہ اس طرح آپ کو جب آپ نے فائنڈ کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کو تین پوائنٹ ہوں گے آپ نے تینوں کی سلوک فائنڈ کرنی ہے پھر دیکھنا ہے کن دو کے پروڈکٹ سے آپ کا انسر کتنا ہا رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو رائٹ آنگل ہوگا تو اس کا وہی آنسر ہوگا تو اپنے یہ یاد رکھنے اس کے پاس اس کے پاس سکس دیکھیں ریل گرام پر چار بچیسز ہوتے لیکن یہ کتھیں ٹین کیوندیس ہے تو کہتا ہے ایسے چین مطلق ہے ٹھیک ہے تو باقی دی رہ گیا دی ہوگا تو فائنڈ منصور کی طرح لیکن تدور ہوتی ہے اس کے اندر یہ نائنٹی کا نہیں ہوتا ساتھ ساتھ نائنٹی کا نائنٹی کا نائنٹی کا اس کے اندر ساتھ نائنٹی کی نہیں اس کا آنسر بڑھا بڑھا ہوگا تو صورتے ہیں ہم نے پہلائے پہلال لگرام کیوں سے کہہ دیا ہے تو اس میں ابھی پہلال لگرام ہے تو اس میں ابھی اکسی بڑھا 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 سیڈی کے وہاں پہ سائیڈ اوپ اے بھی یہاں پہ سلوپ اس لوب سے بات کرنا ہے تو سلوپ پہلائے میں لازمی بتائے گا کہ آپ نے سلوپ کی مدد سے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو پپر میں بتائے لیکن وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں مینشن کرے گا لیکن جہاں پہ مینشن کرے گا مینشن کرے گا یوزنگ سلوپ ٹھیک ہے پہلے آیا تھا یوزنگ سلوپ ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے تو یہاں پہ آپ کو لازمی لکھا ہوگا یہ آگیا اب آپ نے اس کو سول کرنے گا ہمارے پاس ہے ڈویٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس سے فائنلی ایک کرنے کے بعد ہمارے پاس اس نے اس کی برابر ہوتے ہیں تو انکی دونوں سلوپ دوسری ایک کرنے کے بعد ہمارے پاس کو آپ کی ایک کریں گے میں جس میں پوٹ کریں گے تو وہاں سے ہمارے پاس آجے گا تو وہ ایک ہمارے پاس ریو آجیں گے تو وہ ہمارے پاس ہوگا فورد ورٹس ہوگا یعنی ڈی ہوگا اس کے بعد اس کا پاس ریمار سامنہ کے اندر کہتا ہے ہمیں تین پوائنٹ سنے دیئے ہوئے ہیں رومبس کے ورٹسی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کرنا ہے فائنٹ دی فورد ورٹس ہم نے چوتھا ورٹس مانگرام رومبس بھی وہی چیز ہوتی ہے لیکن یہ کائیڈ کی شیاب ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے فورتھ ورٹکس مائنڈ کرنا ہے آپ کو بتا ہے ہم لکھیں کہ let the fourth vertex is d وہی پہلے والے کام ٹھیک ہے since a b 3 رومبوس رومبوس کا مذہر ہے پہلے والا گرام کیونک اس کی یہ قسم ہے تو آپ کو تحقیل سلوپ of a b equal to c d تو وہی ہم نے کام کرنا چیم پر سا جو ہم نے پیش نمبر 6 میں کیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں کڑیں گے تو آگے یہ والا چیز آگی تو پہلے والا کہ Um اس کے پڑھا foram کہ طور پہلے والا کو آپ نے پہلے بھی قوشن میں کیا تھا اب نیا کا کام کرنا ہے اس کے اندر ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کے جو ڈائیگرنل ایلیمنٹ اس کے اندر ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہوتی ہے ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے خصوصہ اس ڈائیگرنل ہے رونام پر ensuring پرция بھی یہBox ہے ہے اس دور ہے اس کے انتصلے کے دور پر اٹھیں اس کے براس کو نکال لینے ہی ہے وہ اس کے بڑا بڑا آجے کیا اس سی طرح کیا کیا ہے اس کی سلوپ اور اس سی سنوپ نکال لینے دور چیک کریں گے تو اگر وہ دوسرے کے دیکھے اس کو صور کیا ہے تمہارے باس مہننسان آمین آسر آگیا ہے اس کا مطلق ہے مطلب ہے تو جب بھی ہے پر پینڈکل ہوڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ در مطلب ہے کیا ہوگی ربس ہوگی تو میں امید کر دا ہوں آپ کو آج اگر آپ ویڈیو پر لائک کر دیں تو اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں اسی طرح کے مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے بہلا لیکن کو ضرورت بارن تاکہ آپ کو لیٹس ٹوڈیوم ملتی رہے تو میری ویڈیو پر دوستوں تک شیئر کریں میری چینل کو سبکرائب کریں میری ویڈیوز دیکھا کریں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ